دوستوں اگر پشو پکشو کی بات ہو تو سب سے پہلے ہمارے جہن میں مانساری اور ساکاری کا سوال آتا ہے مانساری پشو میں چیتک کھنکار اور تو پکشو میں باج کے شکار کا تو کہنا ہی کیا پلک جبکتے ہی شکار کو اپنے سکنجے میں لے لیتا ہے جس کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے حوصلہ جنون اور ججبہ اگر سمجھنا ہے تو باج کے جیون کے بارے میں جاننا چاہیے لیکن ہم نہیں جانتے کہ باج کے اس جھاں باجی انداز کے پیچھے اس کی کہانی کیا ہے یہ پکشی اپنے جیون میں کتنا سنگش کرتا ہے آئیے جانتے ہیں دوستوں اگل یا چیل باج پریوار سے سمجھنے والے پکشیوں میں سے ایک طاقتور اور ویکیات پکشی ہیں یہ خاص سنگلاؤں کے شش پر ہیں ان کی کچھ پر جاتیاں بڑے بڑے شکار تتا شکار کرنے کی جبردست فرتی اور چالائکی کے لیے ویکیات ہیں یہ بیڑیا کے بچے تتا ایرنوں کے بچے اور ساپوں کے سکار کو اپنا بوجن بناتے ہیں یا مان ساری پکشی اینے پکشیوں سمودری جیو تتا اینے چھوٹے موٹے جیو کو اپنا بوجن بناتے ہیں یا سکتی سالی پکشی لگ بگ چھے کلو تک کا بجن اٹھا کر آسمان میں اٹھ سکتا ہے باج پریوار کے کچھ جاتیوں کا چیون کا لگ بگ 30 سے 40 ورس مانا جاتا ہے لیکن ایگل پکشی لگ بگ 37 سے 100 ورش کے آئیو تک جیویت رہ سکتا ہے گورتبل ہے کہ 40 ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کے پنگ کمجور ہو جاتے ہیں اور اسے اوڈان بڑھنے میں تکلیف ہونے لگتے ہیں لیکن یہ پکشی پون جنم کے کٹین چکر میں گجر کر لمبا جیوان جی سکتا ہے جس کی بات آگے کریں گے باج پکشی کے آکاز میں اٹھنے کی بات کرے تو یہ تقریباً 1000 سے 12000 فٹ کی اچھائے تک اٹھان بڑھ سکتا ہے یہ پکشی ورشہ میں بادلوں کے اوپر اٹھنے کا ججبات رکھتے ہیں پجنن کی بات کرے تو مادہ باج جیادہ انڈے نہیں دیتی ہیں یہ کیول 3 یا 5 انڈے دیتی ہیں مادہ باج اپنے انڈوں کے اوپر 36 دن بیٹھ کر اسے سیکھ دیتی ہیں اس کے بعد اس میں چوجے نکلتے ہیں ماں ان چوجوں کو اڑنے کا کٹین پریکشن دیتی ہیں دوستوں اب ہم باج کی شروعاتی کرتناک ٹریننگ کے بارے میں بہت کریں گے مانا جاتا ہے کہ کھونکار پکشی اپنی ماں سے پرات سکت پریکششن سے سکار سیکھتا ہے تتہ اڑان پڑھنا سیکھتے ہیں بتا جاتا ہے کہ اوپرکتو چوجے کی اس کی ماں پنجے میں پکڑ کر اوچے میں لے جا کر نیچے چھوڑ دیتی ہیں بڑی اوچائی سے جب ننہیں باج کو چھوڑا جاتا ہے تو وہاں ڈر جاتا ہے دھرتی کے قریب آتے آتے کنجائن سے چکڑے اس کے پنگ کھلنے لگتے ہیں جب وہ سویم اڑ نہیں سکتا تب پرتفی پر گیڑنے سے پہلے اس کی ماں اس کے اوپر ساتھ ساتھ اڑتی ہوئی نیچے کی اور آ کر اسے پکڑ لیتی ہیں پرکریاں تب تک دو رہ جاتی ہیں جب تک ننہ باج اڑنا نہ سیکھ جائے چوہن کے شروعات میں ہی اسے اس پرکار کٹین ٹریننگ دی جاتی ہیں دوستوں اب ہم باج کے پناہ جنم کے بارے میں بات کریں گے باج یا سائن کی خوفناک چڑپ اور چٹکک میں سیکار کرنے کی پرورتی میں خوف کا منجہ رہتا ہے لیکن تیس سے چالیس ورش کی آئیو میں سو بیمانی پکشی کمجور ہونے لگتا ہے اس کی نکلی چوچ مڑ جاتی ہیں جس میں سیکار کو چیزنے کی سکتی نہیں رہتی ہیں پنجے لمبے اور کمجور پڑھنے لگتے ہیں جس سے وہ پہلے کی طرح سیکار نہیں کر پاتا اس عوستہ میں باج کے سامنے تین مکلپ ہوتے ہیں پہلا ایکی وہ بھوک سے پرانٹ تیاغ دے دوسرا وہ کسی انجے شکار کے شکار کو کھانے لگے یا گید کی طرح مرد جیوہوں کو کھا کر اب جیون یافن کرے تیسرا اور انتیں وکر سب سے کٹین ہوتا ہے کہ وہ اپنے شریر کے تین میتپن انگوں کو پونستپیت کر دے پہلے دو وکر بہت آسان ہیں جبکہ تیسرا وکر بہت پڑھدائک اور کٹین ہے لیکن سو بھی مانی اور جاباج یا پکشی تیسرے راستے کو ہی چنتے ہیں اور چٹان کی اچھائی پر کوسلہ بنا کر اپنی سب سے پیڑا دائی چنوتی کو سویکار کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی چوچ کو چٹان پر پٹک پٹک کر توڑ دیتا ہے پھر اپنی نئی چوچ اگنے کا انتجار کرتا ہے پھر اپنے پنجوں کو چٹان پر توڑ دیتا ہے جس سے اس کے کمجور اور مڑے ہوئے پنکوں کی جگہ بین پنجے آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی نکلی چوچ سے کمجور اور بھاری پنکوں کو ایک ایک کر کے نوچ کر توڑ دیتا ہے ایک لمبی پیڑا دائیگ افدی اور دردناگ حالات سے اُبرنے لگتا ہے اور پنک بھی اُگنے لگتے ہیں اس پر کا لگ بگ ایک سو پچاس دنوں تک اچھلنے والا کشدائیگ چرن پورا ہوتا ہے اس عوضتہ میں وہ اپنے پونستاپن حال میں تین میتپن انگوں کو پونستاپید کر دی لیتا ہے یہاں سے باج کے جیون میں ایک نیا اور ارجاون سفر شروع ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے آگے کے جیون کو بڑی ساران سے جیتا ہے اور اسی کونکار انداز میں سیکار کرنے لگتا ہے یہ باج کے جیون کی انوکی اور بچیت رچنا ہوتی ہے چوہنے پکشوں میں بہت ہی کم دیکھی جاتی ہے لیکن یہ باج کی پونستاپنا کی کہانی مانو جیون میں چنوتیوں کا سامنا کرنے اور سنگرش کرنے منجل پرابت کرنے میں بہت پریڑنا دائک ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ باج ایک ایسا پکشی ہے جو ایک ہی جیون میں دو باجنم لیتا ہے ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرا جب وہ وردہ وسطہ میں وہ کام پر پہنچ کر یا نینے لیتا ہے کہ اسے جیون جینا ہے یا پھر اپنے انتمہی کی پرتکشہ میں سمیہ ویتیت کر دینا ہے یا خود کو پونستاپید کرنا ہے دوستو آپ کو باج کے جیون کے بارے میں جانکاری کیسے لگی ہمیں کومنٹ بوکس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ایسے ہی امیزنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں